بازار کی کیچپ میڈیم فلیم پر اتنی دیر تک کائیں گے جب تک کہ ٹماٹر بلکل سوفٹ نہیں ہو جائیں گے دس منٹ کے بعد جب میں نے چیک کیا تو ٹماٹر سوفٹ نہیں ہوئے تھے بس تھوڑے تھوڑے سے ہی نرم ہوئے تھے ہمیں انہیں اور زیادہ سوفٹ کرنا ہے میں نے پھر اسے کور کر کے دوبارہ سے ڈھک کر رکھ دیا ہے اس کے بعد ہم پانسے دس منٹ بات دوبارہ چیک کریں گے ٹائم کا کوئی اتنا نہیں ایشو آپ اندازے سے پانس منٹ بات چیک کر سکتی ہیں اس ٹائم میں ہمارے ٹماٹر بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اور ہم اسے بلینڈ کریں گے اب میں ٹماٹروں کو جنگ میں ڈال کر بلینڈ کر لوں گی ٹماٹروں کو میں نے بہت اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے تو اب ہم اس میں جو میں بھول گئی تھی زیرہ اور نمک کو ایڈ کروں گی اور اسے پھر دوبارہ سے بلینڈ کریں گے تاکہ زیرہ بھی اس کے اندر اچھی طرح سے گرائنڈ ہو جائے میں نے کیچپ تو کافی دن پہلے بنا لی تھی لیکن ویڈیو تھوڑا لیٹر اپلوڈ کر رہی ہوں ان دنوں ٹماٹر کافی سستے تھے تو میں نے کافی خرید لیے جس میں سے میں تقریباً ڈیڑھ کلوز زیٹ میٹو کیچپ بنا رہی ہوں اب دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے چھان لیا ہے اب اسے میں چولے پر چڑھاؤں گی ہم اسے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میڈیوم فلم پر پکائیں گے ہمیں اسے اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک یہ گاڑی نہ ہو جائے آپ نے کیچپ میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اگر آپ پانی ڈال کر کون فروڈ ڈال کر بنا رہے ہیں تو وہ بند تو جائے گی اچھی بھی بن جائے گی لیکن یہ ہوگا کہ آپ کو ایک دو دن میں استعمال کرنا ہوگی آپ اسے زیادہ دنوں کے لیے نہیں رکھ سکتے اور اس طرح کی بنائی ہوئی آپ مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے آرام سے فریج میں رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں بیس منٹ کے بعد اب ہم اس میں سرکہ اور چینی ایڈ کریں گے سرکہ میں نے تقریباً چوتھائی کپ کے قریب لیا ہے اور چینی بھی اتنی ہی ہے آپ اگر چمچ کے اس آپ سے دیکھیں تو تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب چینی ہے اور چوتھائی کپ سرکے کا ہے اب یہ دونے چیزیں اس میں ایڈ کر کے اسے مزید پکائیں گے آپ بے شک دو کلو بھی ٹیماتر ہوں آپ چینی اور سرکہ اتنا ہی ایڈ کریں باقی چینی تو بعد میں ٹیسٹ کر کے آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن سرکہ اتنا ہی کافی ہے کیچپ جتنی مرضی آپ پکا لیں لیکن جب آپ اس کو کچھ دیر کے لیے آپ کیسی پلیٹ یا کس چیز پر ڈالیں گے تو اس کا پانی تھوڑا سا لگ ہو جائے گا اور ٹیماتر کے ذرات لگ ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کے لیے میں نے اس میں کون فلور میں ایڈ کروں گی یہاں پر میں نے تھوڑے سے پانی میں ایک ٹیبل سپون کون فلور کو مکس کر کے وہ اس میں ایڈ کروں گی اسے یہ ہوگا کہ جو ٹیماتر کے ذرات اور جو پانی ہوگا وہ لگ نہیں ہوگا بلکہ وہ بلکل جیسے بازار کی کیچپ ہوتی ہے بلکل اسی طرح کی بنیں گی مجھے تقریباً مہینہ ہو گیا اسے بنائے ہوئے لیکن میں فریج میں رکھ کر استعمال کر رہی ہوں بلکل بھی خراب نہیں ہوئی آپ بھی اسے فریج میں رکھ کر استعمال کریں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی اگر آپ مہنگے دنوں میں جب ٹیماتر مہنگے ہو ان دنوں بنانا چاہیں تو آپ تھوڑے ٹیماتر کم کر لیں پانی ایڈ کر کے تو آپ تھوڑا سا کون فلورٹ زیادہ ایڈ کر لیں تو اس طرح سے بھی لیکن اس طرح کی بنائی ہوئی کیچپ آپ جلدی استعمال کریں اب میں پلیٹ پر ایک ٹرپ ڈال کے آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ نیچے کو بلکل تیزی سے سلپ نہیں ہو رہی اور نہ ہی اس کا پانی ایڈ ہو رہا ہے بلکل بزار کی طرح ہے آپ اسے چاہے مزید گھڑا کر لیں لیکن یہ ٹھنڈا ہونے پر گھڑی ہو جائے گی تو اتنی ہی کافی ہے میں نے اس میں نہ کوئی کلر ایڈ کیا ہے نہ کوئی کیمیکل ایڈ کیا ہے بلکل عام سادہ سمپل طریقے سے بنائی ہے اور تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ اسے فریج میں رکھ کر استعمال کریں بلکل بھی کچھ نہیں ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست کیچپ تیار ہوئی ہے اور کھانے میں بھی بازار کے ٹیسٹ سے بلکہ کچھ زیادہ ہی اچھی بنی تھی اتنے سے ٹماتروں میں میری یہ ایک بوٹل بھی بھر گئی تھی اور یہ ایک باول میں بھی تھوڑی سی جو آپ کو نظر آرہی وہ بھی تھی امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی آپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت سستی اور لو بجر ریسپی ہے تو ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ